ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت سخندے رہا ہوں جس کے نام کی بازگشت آپ ذات کے دلوں میں بھی ہے اور آپ اس سے خاطر خواہ واقف ہیں مشاہروں کے حوالے سے انہوں نے ہماری زبان کی جمہوریت کو خلیجی ممالک سے لے کر پاکستان کے خوصی کیا محترمہ انجمرہ پر تشریف دا رہی ہے میں ان سے گزارش کرنا ہوں تلو غزلے کی دونوں چیزوں سے آپ اتاکتنا رہا دیں محترمہ انجمرہ شہر میرے قشنیا آپ کو سننا کر جائیں لیکن اگر بیچ میں کوئی ایک آت دوسر میں پواہنے پڑ چکا تو مجھے ماف کر دی جائیں لیکن میں نہیں غدل پرنے سے پہلے دوسر میں شنانا چاہتی ہو آپ تر کسی لئے کسی دوگے سر اوچ گئے ہوں گے لیکن ایک معمل ور بنانا چاہتی ہو یہ مطلع سنے گا اپنی آوارا میزا جی کو نیا نام نہ دو اپنی آوارا میزا جی کو نیا نام نہ دو مجھ کو جنت سے نکلوانے کا احزان دو اپنی آوارا میزا جی کو نیا نام نہ دو مجھ کو جنت سے نکلوانے کا احزان دو میں قدے بند بھی ہو جائیں تو پروانا کرو میں قدے بند بھی ہو جائیں تو پروانا کرو کسی کم صرف کے ہاتھوں میں مگر جانا کسی کم صرف کے ہاتھوں میں مگر جانا میں دے بند بھی ہو جائے تو پرواں نہ کرو کسی کم ظرف کے ہاتھوں مگر جاؤں اور ایک مطلعہ اسے رو سنانا چاہتی ہو اسے بھی سنے گا میں نہیں ہوتا سناؤں گی لیکن زراسہ مجھے جی چاہا رہا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر ویب زمانی کو ہمارا لگتا ہے بہت درستہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر ویب زمانی کو ہمارا لگتا ہے اور یہ شیر میں آنسا پھر نس کر رہی ہوں چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ پوزلگوں کی دعا کا آساد لگتا ہے یہ پوزلگوں کی دعا کا آساد لگتا ہے اور جو شیر میں سنانا چاہتی ہوں یہاں شاعرات مشاعرہ ہے میں اپنی بہنوں کو نس کر رہی ہوں اور آخر ذات کو بھی سنو چاہتا ہے بڑی باجی مطلبائی تفرم صدقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے مجھے نس کرو خاری باجی دو بڑی باجی دو بڑی بڑکا ہے میں ایسا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ میں بڑی باجی بھی دو بھی کوئی افتاد نہیں بڑھنے والا ہے سنے گا ان کو وہ تو ناراض نہیں ہے لیکن آپ کو پتا نہیں کیوں تکریب ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا ہے خیر نشیر سنا رہی ہے میں جاتا ہمارا ہے یہ بزرگوں کے دنیاں اثر لگتا ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے ان کا ہر میں بزرگ کو ہمر لگتا ہے اس کے بعد ایک نئی غزل کے اچھاں شیل میں سمکھنی ہوں مطلع خاصوں سے سماس فرمائی ہے تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد وقت تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد وقت تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد وقت میں سہر کھا رہی تھی کہ تم یاد وقت اب شیر سنے گا کل میری ایک پیاری سہلی کتاب میں کل میری ایک پیاری سہلی کتاب میں کل میری ایک پیاری سہلی کتاب میں ایک خط چھپا رہی تھی کہ تم یاد وقت اور یہ شیر اس وقت رات رانی میرے سہلی کتاب میں خوش بھول اٹھا رہی تھی کہ تم یاد وقت اور یہ دو شیر جس کے لئے میں آپ ہم جاتو غزل سنانا چاہتے ہو یہ خاص ہو تو یہ شیر سنے گا ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے شیر سنے گا ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے میں سر جھکا رہی تھی کہ تم یاد آگئے اور یہ غزل کا خوش ہے کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل میں گنگنا رہی تھی کہ تم یاد آگئے اور یہ نختہ سنے جگہ انجون تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف انجون تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف انجون تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف ایک ریل جا رہی تھی کہ تم یاد آگئے میں گیر سنا کر جاؤں گی ایک گیر کے لئے حتم بیا جا رہا ہے میں چند بنا کو سنوں گی لیکن ایک نئی غزل کے بالکل تازہ تنہ غزل کے چنشے مطلعہ سنے گا خاص تم سوئے میں فیسا ایسا ہی سنتے رہی ہے آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئے آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئے تیرے خطواج میں دریاں میں بہانے آئے تیرے خطواج میں دریاں میں بہانے آئے آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئے آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی دیرے خطوات میں دریاؤں میں بہانے آئے اور یہ دوسرا مطلعہ دیکھے گا پھر دریات نئے خواب دکھانے آئی پھر دریات نئے خواب دکھانے آئی شاندنی جھیل کے پانی میں نہانے آئی اور یہ شیئر دیکھے گا دن سہیلی کی طرح ساتھ رہا آگن میں دن سہیلی کی طرح ساتھ رہا آگن میں رات دشمن کی طرح چان جلانے آئی رات دشمن کی طرح چان جلانے آئی سہیلی کی طرح چان جلانے آئی آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی تیرے خواب دکھانے آئی تیرے خواب دکھانے آئی آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی تیرے خواب دکھانے آئی اور یہ دوسرا مطلب دکھے گا پھر دریات نئے خواب دکھانے آئی پھر دریات نئے خواب دکھانے آئی شاندنی جھیل کے پانی میں لگانے آئی اور یہ شیئر دیکھے گا دن سہیلی کی طرح سات رہا آگن میں دن سہیلی کی طرح سات رہا آگن میں رات دشمن کی طرح چاند جلانے آئی رات دشمن کی طرح چاند جلانے آئی اور ایک شیئر سنانا چاہتے ہوں لیکن جی تو نہیں چاہتے ہوں لیکن سنا ہو رہا میں نے بھی دیکھ لی میں نے بھی دیکھ لیا آج اسے غیر کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لیکن یہ سچ نہیں ہے میں نے بھی دیکھ لیا آج اسے غیر کے ساتھ اب کہیں جا کے میری اقل ٹھکانے آئی اب کہیں جا کے میری اقل ٹھکانے آئی اب وہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی اور یہ مقتہ سنے گا زندگی تو کسی رہزن کی طرح تھی انجن زندگی تو کسی رہزن کی طرح تھی انجن موت رہبر کی طرح راہ دکھا لے آئی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی ہسنا رونا جاگنا سونا کھونا پانا سک دک دک سک چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اب پانا سنے گا چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گھت اس قبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گھت اس قبروں تک سب چھلاتے رہ جائیں گے رک 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 چھک 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 دیل چلی ہے جیون کی چھک 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 دیل چلی ہے جیون کی آگے آرکی بان دور سنے گا میں سمجھ رہیوں آپ کی باتیں رات اور دن ہی سریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتان سٹیشن ہے چھک 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 دیل چلی ہے جیون کی چھک 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 دیل چھک چھک دیل 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 چھک دی موسیقی